تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ اور یاد کر اس وقت کو جب تم امنے رب سے فریاد کرتے تھے تم امنے رب سے فریاد کر رہے تھے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ تو اس نے تمہاری سن لی اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِّفِينَ کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار و فرشتوں کی قطار سے ہزار و فرشتوں کی قطاروں سے تمہیں مدد دوں گا میں اب یہاں پر مصولہ یہ آتا ہے کہ فرشتے غزبہ بدر میں نازل ہوئے ہیں یہ سب مانتے ہیں اس بات کو اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا نہیں لیا حصہ لیا تو بعض علماء نے کہاں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور باقاعدہ اسی حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ غزبہ بدر میں ہم جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دشمن کا پیچھا کیا تو میرے اوپر سے آواز آئی اے حضوم آگے بڑھو تو یہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کا نام حضوم آگے بڑھو اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس کو کوڑا مارا تو کوڑا اس کے موہ پہ لگا اس کا ناک پھڑ گیا اس کا موہ پھڑ گیا اور میرے سامنے وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا حالانکہ میں نے اس کو نہیں مارا تو یہ بھی واقعہ ہے دیکھیں اسی طرح بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے عبر سچا گیا ہے اور عبر میں لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مدد کرنا ہے ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا تھا وہ عمر فاروق کے زمانے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہہ لے کہ ہم نے دیکھا کہ بگر کا معاملہ چل رہا ہے تو ہم نے کہا کہ پیچھے سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے ہیں تو ہم لوگ جو دائیں جانب سے چھپ گئے جا کے کہ جب مسلمان جنگ میں مصروف ہو جائیں گے تو پیچھے سے جا کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر جائیں گے ہم یہ سوچ رہے تھے ہم پیچھے جا کے چھپے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سیاہ بادل نازل ہوا اور اس کے اندر لوگوں کی آوازیں آ رہی تھے اور ہم پہ خوف تاری ہو گیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے یہ واقعات بیان کیا کہ غزوہ بدر میں فرشتوں نے باقادہ جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو شکست دی بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا کیونکہ ایک فرشتہ پوری دنیا کو دبا کرنے کے لئے کافی ہے تو یہ وہ جنگ میں حصہ لے کے کیا کریں گے اتنے سے کفار کیوں گابرے میں پھر وہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْتْرَا اور یہ تو اللہ نے کیا تھا مگر تمہاری خوشی کو یعنی جو فرشتوں کی تارات بھیجی تھی تمہاری خوشی کے لئے بھیجی تھی وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل میں چین پا جائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے اِنَّ اللَّهُ عَزِيزُّنْ حَكِيمُ بے شک اللہ تعالی بہت غالب حکمت والا ہے تو عزیز آنم محترم یہ آیتوں کی تحت وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فرشتے تو صرف خوشی کے لئے نازل کیے گئے تھے دلوں کے ادمنان کے لئے کیے گئے تھے حضیقتاً اللہ تعالی نے مدد کی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا تو یہ رائے ہیں مختلف علماء کی لیکن یہ آدھی سے تیابہ کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب صحیح ہے فرشتوں نے بھی کام کیا مگر جیسے کہ چھوٹا موٹا ہوتا وہ باقعہ تو انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی لیکن فرشتوں کا اشارہ کہ تھوڑا کوئی تلکی بول کی تاہید اس میں شامل تھی جو صحابہ کرام نے دیکھا باقی اصل جنگ مسلمانوں نے کی تھی اور مسلمانوں کی تسلی کے لئے یہ سب کا سب نازل کیا گیا ہو رہا ہے اس لئے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ وہ شیر مجھے یاد نہیں آرہا کہ فضائے بدر پیدا کر کہ اب بھی فرشتے تیری مدد کے لئے قطعہ قطعہ آسکتے ہیں تو یہ توقل کا مقام تھا دیم انسان توقل کے مقام پہ ہوتا تو پھر اللہ تعالی کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالی مدد فرماتا تو یہاں پر پہلے رکوک کا اختتام ہو گیا انشاءاللہ تبارک تعالی اگلے رکوک کی تفسیر اب اگلی ٹرم میں کی جائے گی اور اگلی ٹرم سے میری مراد آئندہ منگل کو ہوگی یعنی رمضان مبارک کے بعد جو منگل آئے گا وہ عید جمعہ کی ہوگی یا ہفتے کی ہوگی کہ روزیں تیس بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالی کو منظور ہیں تو آئندہ جو پروگرام ہوگا منگل کی رات کو وہی بات نماز ایشہ ہوگا اس میں درس قرآن ہوگا ختمہ ذلوار ہوگا دعائیں ہوگی سارا سیٹ اپ یہی کہی ہے لیکن صرف ٹائم چینج ہو جائے گا ماہی رمضان مبارک میں ہم اتوار کو کیا کرتے ہیں اور اگلی اتوار رمضان میں نہیں آئے گا یہ کنفرم ہے تو اس لئے اگلی اجتماع بھی منگل کو ہوگا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو شرکت کے توفیق عطا فرمائے